اسلام علیکم میاں صاحب کیا حال ہے بہت علاقہ شکر جی بہت علاقہ کروں اچھا میاں صاحب آپ آج اپنے انتخابی حلقہ N172 کی الیکشن کمپین پر نکلے ہیں تو صبحوں سے تقریباً تین چار گھنٹے سے میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس وقت آپ کے حلقے کی سیاسی فضا کیا دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ارفان صاحب حلقے کی فضا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ مسلم لیگ کے حق میں رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نے اس حلقہ سے ہمیشہ کامیابی حاصل کیا ہے ان الیکشن کے سوا جو الیکشن چرائے گئے ہیں ورنہ تو یہ مسلم لیگ کی حلقہ ہے اور یہاں مسلم لیگ کی ووٹر سے ہیں اور یہاں میں پچاس پچپن ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیتا رہا ہوں اور ہمیشہ یہاں کے عوام نے مسلم لیگ کا ووٹ دیا ہے اور بہت اچھی فضا ہے اور یہ آنے والا الیکشن انشاءاللہ آٹھ فوری کا جو الیکشن ہے پاکستان مسلم لیگ بھاری اکثریت سے یہاں سے انشاءاللہ کامیاب ہوگی میاں صاحب آپ سابق امنے رہے ہیں اور آپ حکومتی سطح پہ جو دو پیچ ہوتے ہیں سیاسی ان سے بھی آپ خود بھی واقف ہیں تو ابھی حالی میں یہ سینٹ میں جو قرارداد آئی ہے الیکشن کے التوا کے حوالے سے الیکشن کو موخر کرنے کے حوالے سے اور وہ بھاری اکثریت سے قرارداد منظور ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی سازش کی بھو تو نہیں آ رہی آپ اس کو بھاری اکثریت کیسے کہہ سکتے ہیں دس پندرہ لوگ بھاری اکثریت نہیں ہوتی ہاں اس کا جو قورم تھا اس کی میں بات کر رہا ہے قورم دس بارہ لوگ بیٹھے تھے اور وہ بھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو الزام تو مسلم لیگ کو دیتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے سینٹرز نے یہ قراردات پاس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہی ہے مسلم لیگ تو چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن لڑیں آ کے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آئیں الیکشن کے مدان میں ہمارا مقابلہ کریں انشاءاللہ تعالی آنے والا الیکشن پاکستان مسلم لیگ ان کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ شکست دے گی انشاءاللہ پی ٹی آئی پیچھلے دو سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں بڑی شد و مد کے ساتھ وہ الیکشن کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں اور وہ الیکشن کے لیے آواز اٹھاتے آ رہے ہیں تو اب ایسا کیا صورتحال بنی ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یا وہ الیکشن موقع کرانا چاہ رہے ہیں دیکھیں عمران خان کی سیاستی یوٹن کی سیاست ہے وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور کیا کچھ رہا ہوتا ہے کرتا کچھ ہے اور جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ وہ کرنا نہیں چاہتا اور جو الیکشن کا وہ نعرہ لگا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ عوام نے اس کو ووڈ نہیں دینے اس نے چار سال ان عوام کو جو مہنگائی کے چکی میں دھکیلہ ہے اور پیسہ عوام کو مہنگائی کے چکی میں اور اس ملک کا جو برا حال کیا ہے تو مہنگائی میں لوگ اس وقت بددوائیں دے رہے ہیں عمران خان کو میرے صرف یہ بتائیں کہ ابھی تقریباً ایک مہنہ باقی رہ گیا الیکشن میں تو اس وقت آپ کے انتخابی حلقے کی صورتی حلقی ہے یہاں آپ کے مدد مقابل سب سے قریب ترین آپ کا سیاسی حریف آپ کسے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کے مدد مقابل اس وقت ہمیں کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت بھاری لیڈ سے انشاءاللہ اس حلقے سے کامیاب ہونے جا رہی ہے اور لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ صبح سے کمپین میں ہیں کہ بھرپور طریقے سے لوگ سردی کے موسم میں باہر بیٹھے ہیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارا استقوال کر رہے ہیں اور یہ میں سمیتوں کی لوگوں کی مہربانی ہے پاکستان مسلم لیگ کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ کے کام دیکھے ہیں اس لیے وہ مسلم لیگ کو ووٹ انشاءاللہ دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے جو پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتی ہیں اچھا میں سب ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتخابی نتائج آتے ہیں تو قومی نشست کا جو الیکشن ریزلٹ ہوتا ہے اور ان کے جو صوبائی ونگز ہوتے ہیں ان کے انتخابی نتائج میں بعض وقت اچھا خاصا فرق آ جاتا ہے تو اس وقت آپ کے جو ونگز ہیں آپ کے ساتھ رحمیہ خان شہر سے اور یہ رحمیہ خان کے پکے کے علاقے سے پی پی ٹو سکس ٹو اور پی پی ٹو سکس ٹری تو آپ کے ووٹرز کا رجحان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ کے ونگز بھی جیتیں گے پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ مرکز میں بھی حکومت بنائے گی اور کوئی اچھا خاصا فرق والی بات نہیں ہوتی کی پسند نا پسند پر مسلم لیگ کی پوزیشن بہتر دیکھ رہے ہیں ونگ پوزیشن دیکھ رہے ہیں جی انشاءاللہ میں مسلم لیگ کو یہاں سے جیتا ہوا دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے زلی جنرل سیکٹری بھی ہیں اور پورے زلہ رحمیہ خان کی جو تمام چھے قومی اور تیرہ صوبائی نشستوں ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کا اپنی پارٹی قائدین سے اور مقامی زلی قیادت سے بھی آپ کا حال احوال ہوتا رہتا ہے میٹنز ہوتی رہتی ہیں اوورال اس جلہ رحمیہ خان میں آپ مسلم لیگ نون کو وکٹری سٹینڈ پر کہاں دیکھ رہے ہیں جی انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ مجارٹی کے ساتھ یہ ڈسٹیک انشاءاللہ جیتے گی انشاءاللہ تو خاص طور پر میرے سب میں ہلکہ انے ون سیون ون تحصیل رحمیہ خان کا میرے والی قریشن کا یہ ہلکہ ہے اس ہلکہ کی سیاسی پوزیشن کے بارے میں تو تھوڑا مجھے بتائیں دیکھیں وہ ہلکہ پاکستان مسلم لیگ نے وہاں بھی تک فیصلہ نہیں کیا تو بارہ طریقہ تک انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ اس ہلکے میں بھی کوئی فیصلہ کوئی کینی ڈیٹ آپ کا آئے گا یا یہ بھی امکان ہے کہ آپ کسی امید بار کی حمایت آپ کرنے پارٹی آپ کی دیکھیں وہ پارٹی کا فیصلہ ہے ہمارے قائد میان آشری اس پر فیصلہ کریں گے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہماری وہاں کوئی اجسمنٹ ہو جائے اور کوئی ہو سکتا ہے پاکستان مسلم جب آپ کے پارلیمانی بورٹس کے اجلاس ہوئے تھے تو ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے شیخ فیاض الدین صاحب کو ذاتی طور پر یہ ہدایت کی ہے کہ وہ انتخابی حلقہ سے میدان میں اتریں اور وہاں سے الیکشن لڑیں تو یہ بات کہاں گئی یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ابھی وہ کیا کرتے ہیں ہتمی فیصلہ نہیں ہوا ہتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوا انشاءاللہ بارہ طریق آنے والی ہے اس سے پہلے پہلے یہ فیصلے انشاءاللہ ہوں گے اور مسلم لیگ انشاءاللہ مجارٹی کے ساتھ ڈسٹک کو انشاءاللہ جیتے گی یہ صاحب صادق آباد کی جو قومی حلقہ ہے ون سیون فور یہاں آپ کے علم ہے کہ ماضی میں بھی اور اس الیکشن میں بھی ہم نے یہ صورتیال دکھی کہ آپ کے جو قومی نشیست ہے انہیں ون سیون فور پر سلدار عزر خان لگاری صاحب اور ان کے سبائی ونگ پی پی ٹو سکس فائی وہاں سے چوری شفیق صاحب ان کے درمیان ایک سیاسی رکاب اور ایک اختلافات کی فضا تھی جو پچھلے دنوں ان کے درمیان مسالت ہو گئی ہے تو اس صلاح کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس صلاح کے اس حلقہ کے انتخابی نتائج پر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں دیکھیں صلاح ان کی اگر آپس میں کوئی اختلافات تھے تو وہ بھی ایک ہماری جماعت کے اندر کے اختلافات تھے ان کے آپس کے اور وہ انہوں نے آپس میں مل کے بیٹھ کے دور کر لی ہیں اور انشاءاللہ اس کے اچھے حصرات مرتب ہوں گے اور وہ حلقہ بھی پاکستان مسلم لیگ کا حلقہ ہے اور ان دونوں کے آپس میں کوارڈینیشن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اب حالات بہت بہتر ہیں اور وہ حلقہ بھی پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکسریت کے ساتھ وہ حلقہ بھی انشاءاللہ جیتے گی اور پہلے بھی مسلم لیگ حلقہ جیتی رہی ہے مسلم لیگی کینیڈیٹ ہی وہاں کامیاب ہوتے رہے ہیں میاں صرف جو سبائی ونگ ہے آپ کے حلقہ پی پی ٹو سکس ٹری اور پی پی ٹو سکس ٹو رحمیہ خان شہر یہاں کوئی پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ سامنے آئے ہیں ابھی تک ہمیں تو کوئی کینیڈیٹ نظر نہیں آرہا ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آئے سامنے ہم لوگوں کو بتا دو سکیں ہم اپنے مدد مقابل کے ہمارے مدد مقابل امیدوار کون ہیں تو انشاءاللہ کوئی آئے گا جب قومی نشست پر اور سبائی نشستوں پر آپ کا اپنے مدد مقابل امیدوار سامنے نظر نہیں آرہے تو اس طرح کی انتخابی مہم میں اور اس طرح کی الیکشن کمپین میں آپ کو کوئی مزہ آرہا ہے دیکھیں الیکشن مزہ ایک الارک چیز ہے مزے کی بات نہیں ہوتی ہے الیکشن تو ملک کے لیے لڑا جاتا ہے مزے کے لیے نہیں لڑا جاتا ہے ہم پاکستان کے تقدیر بدلنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے اور جو جماعتیں صرف پاکستان میں انتشار کے لیے کام کرنی تھی وہ ان کا عوام کے سامنے چیرہ عوام کو نظر آ گیا ہے تو اب فیصلہ تو عوام نہیں کرنا ہے اب وہ لوگ چھپتے پھر رہے ہیں تو اس میں اب مسلم لیگ کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ آئیں الیکشن لڑیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے سامنے کوئی نہ کوئی کینیڈیٹ تو آئے کئی لوگوں کو وہ کھڑا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اور پی ٹی آئی والے وہ الیکشن ہی نہیں کینیڈیٹ لڑنا چاہتے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے بہت شکریہ میں صرف بہت شکریہ جی